اس موڈیول میں کچھ کارڈیو ویسکلی ڈیس آرڈرز جو کہ بہت ہی کومن ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں پیسے تو یہ بہت ہی زیادہ ہیں ان کو کور کرنا تو اس کے اوپر تو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں لیکن یہاں پہ ہم وہ دو تین کا ذکر کرتے ہیں ڈیس آرڈرز کا تو اس میں سب سے پہتے لکیومیا ہے لکیومیا کیا ہے بلڈ کینسر میں جو بلڈ فارمنگ ٹیشو ہے وہ تو پون میرو ہے اور اس کے اندر جو ٹیشو ہے یا جو بون میرو جس میں سیلز ہیں جو کہ بلڈ سیلز بناتی ہیں تو اس کے اندر جو انکنٹرولڈ سیلڈوین ہو جاتی ہے ڈبلیو بی سیز کے اندر یا لیوکو سائٹس کے اندر وہ بغیر اپنا سائیکل کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور اس لئے ہم کینسر کو ایک ڈیفائن ایسے کرتے ہیں کہ انکنٹرولڈ سیلڈوین انکنٹرولڈ سیلڈوین تو باڈی کی یہ کسی ٹیشو کی ہے باڈی کے کسی پارٹ میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک یہ خاص طور پر جو سوفٹر باڈی پارٹس ہیں اس کے اندر یہ سیچویشن زیادہ ہے تو دی سیلز ویڈاوٹ کمپلیٹنگ دی سیل سائیکل یہ ڈیوائیڈ کرنا شروع کر جاتے ہیں اور وہ پھر یہی جو سیلز ہیں ایمیچر یا انڈیفرینٹی سیلز جو ہے تو یہ کنڈیشن جب آجاتی ہے اسے ہم پھر میٹا سیلز کہتے ہیں میٹا سیلز کیا ہے کہ جب انڈیفرینٹی سیلز تو یہ کنڈیشن جب آجاتی ہے وہ لوکل نہیں رہتے پھر یہ کنڈیشن جب آجاتی ہے اور یہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں یہ سٹیج 4 کنڈیشن جب آجاتی ہے تو یہ انڈیفرینٹی سیلز جب آجاتی ہے یہ بھی دینیشن جب آجاتی ہے پیشنٹی اسیلز کیا ہے جو پیشنٹی ہے تو ایسے پیشنٹس جو ہوتے ہیں یہ بھی دیپینٹ کرتا ہے کہ اس سٹیج کہاں تک پہنچ چکی ہے تو یہ اگر کیوریبل ہے بلکہ میں جانتے ہیں میں جانتے ہیں جو پیشنٹی ہے لیکن اگر کونٹیلوس پریٹمنٹ کرتے رہیں تو کیور بھی ہو جاتی ہے تو یہ پھر یہ ٹرانسپلانٹیشن بساوقات یہ بون میرو کی ٹرانسپلانٹیشن کی جاتی ہے تو دیٹ ایز ان فیکت کیور دیکسٹ ایز دی تھلسیمیا تھلسیمیا بھی ایک بہت کومن ڈیس آرڈر ہے بلڈ کا اور یہ ہیڈیڈیٹری ڈیزیز ہے یا کنجنیٹل ڈیس آرڈر ہے اور اس کے اندر کیا ہے کہ الفا اور بیٹا ہیمو گلوبل پولی پیپٹرائیٹ چینز کی اندر وہ سیکونس آف نکوٹائیڈز وہ نارمل نہیں ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بدل جاتا ہے تو ڈیو ٹو میٹیشن بدلتا ہے تو تھلسیمیا is characterized by fatigue تو یہ بچے عام طور پہ جو کہ سکول گوئنگ ایج پہ ہوتے ہیں وہاں پہ یہ چیز characterized ہونی شروع جاتی ہے وہ کہہ کہ ذرا سا بھی وہ کام کریں یا دوڑتے ہیں تو وہ تھک جاتے ہیں پھر اس کے بعد سویر انیمیا ہو جاتا ہے انیمیا کا مطلب deficiency of blood ہونی شروع جاتی ہے اور اور پھر enlargement of the heart ہے پھر جونڈس بھی کچھ نظر آنے شروع ہو جاتا ہے تو کیونکہ جب تک بون مارو یہ تیشو جہاں پہ یہ سیلز بنتے ہیں اور وہ پھر بلڈ سٹریم میں آتے ہیں پھر جونڈس بھی اس کیا ہے یا میوکارین فels جیسے ہیام نوملی جیسے گیری ہمارو اسیلز بھی اور اس میں جو بلڈ سپلای ہیں تو بلڈ بلڈ مسلز ایک تو ہے آنے ہر بلڈ بلڈ چیمبر کی اندر آتا ہے یعنی ایتری اور بلڈ بلڈ لیکن بلڈ 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 اور جب تک انہیں اوکسجن پوری طرح سپلائی نہیں ہوگی تو یہ مسلس جو ہیں یہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور اس لیے ہم اس کو میوکارڈیل انفرکشن کہتے ہیں تو یہ اکرس دن بلڈ فلو ڈکریسز اور سٹوپس تو پارٹ دہ ہارٹ کازنگ ڈیمیج دہ ہارٹ مسلس اور یہ وہ جیسے ہم کورنری آٹری کہتے ہیں کورنری آٹری کی اندونی طور پر there is a deposition of fat اور consequently اس کے اندر کیلیبر یا اس کا جو لیومن ہے وہ شورٹ ہو جاتا ہے بلڈ سپلائی کنٹیننگ آکسجن وہ کام ہو جاتی ہے اور وہ برانچ جو کہ ٹیشوز کو سپلائی کر رہی ہے depend کرتا ہے کہ وہ کلاٹ کہاں بن گیا ہے یہاں پہ obstruction کہاں آ گئی ہے تو وہ that area of the heart وہ پھر اس میں ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے اور یہ پھر ایکسپریس ہوتی ہے اس ہارٹ اٹیک میں تو یہ میوکارل انفرکشن اس لحاظ سے بڑی سیریوس ہے اور کیونکہ ہارٹ مسلس جو ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو دی موسٹ کومن سیمٹم اس ہارٹ میوکارل انفرکشن کا یہی ہے کہ چیسٹ پین ہے پھر اس کے بعد بہت ڈسکمفرٹ ہے which may travel into the shoulder arms particularly left arm and back neck and jaw تو اگر old person کے اندر اگر jaw کے اندر تک کلیف ہے یا پین آ رہی ہے تو یہ بھی alert ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی toothic problem ہے بلکہ وہ ہو سکتا ہے کہ ہارٹ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ ہارٹ کے related there are so many diseases اور یہ experts ہی ہیں جو اس کو بتا سکتے ہیں پھر ECG سے پتا چلتا ہے blood pressure سے پتا چلتا ہے اور بہت سارے بہت سارے ٹیس ہیں تو جا کے پھر پتا چلتا ہے کہ ایکچولی ہارٹ کا پروبلم کیا ہے تو یہ ہے which is all about